سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سکرین شیئر کی ہوئی ہے تو آپ سب کی موٹیویشن کے لئے کیونکہ جو جرنی آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو کافی لوگوں نے بہت سناوا ہوتا ہے بہت ساری ان کی پرسیپشنز ہوتی ہیں کہ ہم سٹریٹیجک لیول میں آ رہے ہیں اچھا نورمل یاد اپنا کہ یہ پیپر جو ہے نا یہ بچے سٹریٹیجک لیول میں پہلا پیپر یہ دیتے ہیں کیونکہ اس کا پاس ریڈ بہت اچھا ہے گلوبل پاس ریڈ اس کا بہت زبردست ہے یعنی 50% پلس ہے میں اس کو بھی بات کروں گا بھی اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ کنیکٹیڈ ہوتا ہے ایف سیون سے جو ایسی سی کے راؤٹ سے آ رہے ہیں ایسی سے پورا کر کے کچھ بچے یونیورسٹی سے بھی آتے ہیں داریک ایس بی آر میں تو انہوں نے ایف سیون پڑھا ہوتا ہے تو اس کی کنٹینیوڈ ڈالیج بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ہیلپ ملتا ہے نمبر تھرڈ اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے اس پیپر کو بچے پہلے آپٹ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آئے فارس پڑھائے جاتے ہیں اور جتنے بھی مجورٹی ایمپلوئیرز ہیں ان کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آئے فارس آنا چاہیے آڈٹ فرمز میں ہر جگہ یہ فائنانس دیپارٹمنٹ میں یہ چیز ہوتی ہے تو اس ویرے سے بچے یہ پہلے آپٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی آئے فارس کی گریب بھی صحیح ہو جائے پھر یہ پیپر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ آپ اپشنل پیپر بھی نہیں جائے سکتے ہیں یعنی اس کے اندر جو اگر آپ ایسی سے کی پوری گریٹ دیکھیں تو اس میں انہوں نے جو فائنانشل ریپورٹنگ کی جو پوری گریٹ بنائی بھی اس میں پہلے ایف تھری ہے پھر ایف سیون ہے پھر ایس بی آرے اور پھر ٹرپل اے یعنی ٹرپل اے کا پیپر آپ دے ہی نہیں سکتے جب تاکہ آئے فارس کی نولیج دا ہوں کیونکہ اس میں بھی 40-50% آئے فارس ہیں اسی طرح اس کے اندر ہیج اکاؤنٹنگ پڑھا ہی جاتی ہے وہ آپ کو پی فور میں بھی کام آ رہی ہوتی ہے تو یہ کچھ ریزنز ہیں جس وجہ سے بچے آپ کرتے ہیں لیکن دیفینیٹلی اب آپ سٹریڈیجیک لیول پہ آ رہے ہیں تو یہ اس لیول سے ڈیفرنٹ ہے یعنی اپلائیڈ سکلز لیول یوں سمجھ لیں کہ ایک آپریشنل لیول کا کچھ کام ہوتا تھا اب یہاں آپ ایک بورڈ آف ڈیریکٹرز یعنی آپ پروفیشنل لیول پہ آ رہے ہیں آپ سب نے آپ کو یہ اسیوم کریں کہ آپ بورڈ آف ڈیریکٹرز کے ساتھ ہیں تو اب بلکل ہی بچپنوں والے کام اور بیسک کام اور آپ سے نہیں وہ ٹیکنیکل بڑے لیول کا کام آپ سے کرائیں گے دیفینیٹلی تو آپ کی اس پوائنٹ آف ڈیو سے آپ کی تینکنگ چینج ہونی چاہیے یعنی آپ ایسی تینکنگ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پروفیشنل پیپر کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بس آپ جو پڑھے ہو exactly وہی exam میں آ جائے گا obviously اب ایسا نہیں ہے یہ ریال لائف exams ہوتے ہیں ریال لائف issues اس میں ڈسکس کرتے ہیں ہر آنے والا پیپر پچھلے بھی پیپر سے تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ وہ آپ کو objective کیا ہے کہ آپ کو ریال لائف کے لیے تیار کریں اور ریال لائف میں when you go to interview تو آپ سے کوئی نئی چیز پوچھی جاتی ہے یا آپ اگر کسی کمپنی میں بھی کام کر رہے ہو تو ہر روز صبح جب آپ کمپنی میں جاتے ہو تو کوئی نئی transaction آ سکتی یہ دنیا میں چینج ہا رہا ہے ہمارے سامنے کتنا چینج ہا رہا ہے جیسے artificial intelligence آپ کے سامنے جو اس وقت بہت بڑا challenge ہے پوری دنیا کے لئے یعنی اس نے کتنے professions کو wipe out کر دیا کتنے professions کو wipe out کی یعنی میں اگر اس پر بات کرنا شروع کرنا تو یہ class ضائع ہو جائے گی اتنی اس پر بات ہے اتنی بات ہے یعنی آپ یوں سوچیں کہ اس وقت artificial intelligence اتنا high level پہ آ گیا ہے کہ آپ اس کو تین movies letters سے دیکھا دیں آپ اس کو دکھا دیں letters سے ایک شاروخ خان کی ایک movie دکھا دیں ایک پتھان movie دکھا دیں ایک سلمان خان کی movie tiger دکھا دیں ایک آمر خان کی دکھا دیں اور پھر اس کو بولیں کہ بھائی اب ایک نئی movie کی script لکھ دو تو وہ زبردست super hit movie کی script بھی لکھ دے گا یعنی اس کا مطلب script writer کی بھی چھٹی ہو گئی سوچیں نا اسی طرح law firms میں آپ چلے جائیں اگر آپ کو student visa apply کرنا ہے کسی country کے لئے تو پہلے آپ کو lawyer خود advice دیتا تھا وہ آپ کے ساری چیزیں چیک کرتا تھا کہ بھئی آپ کے bank statement میں اتنے پیسے ہونے چیئے ہیں اتنے marks چاہیے ہیں اس university کی یہ requirement ہے آپ کا background یہ ہونا چاہیے اس ملک کا بندہ ہوگا تو یہ chances ہیں اب یہ سب چیزیں اب یہ سارا data اٹھا کے آپ system میں ڈالتے ہیں artificial intelligence خود ہی بتا دیتا ہے کہ کتنے percent chances ہیں کہ اس بندے کا visa approve ہو جائے گا اسی طرح اسی طرح آپ اور دیکھیں green card آپ apply کرتے united states میں یا united states میں یہ بہت کامن ہے تو اب lawyers یہ artificial intelligence use کرتے ہیں وہ پہلے ہی آپ کا سارا data اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اور آپ کو probability بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کتنے percent chances ہے green card تو lawyers کی بھی چھٹی تو ایسے کتنے professions wipe out ہو رہے ہیں کتنے professions wipe out ہو رہے ہیں نہیں اس کی لمبی list ہے کچھ سالوں میں drivers wipe out ہو جائیں گے driverless car آگئی ہیں واقعی جیسے US میں ایک بہت بڑا profession ہے جو بڑا troller 16-18 wheelers تو وہ چلانے کے تو یہاں لوگ 15-15-20-20-18 ڈالر کماتا ہے ایک driver اگر کوئی driving اس کا driving license بھی بہت مشکل سمجھتا ہے لیکن prediction یہ یہ کہ وہ بھی driverless ہو جائے گا تو یہ پتہ نہیں کوئی 17-18 لاکھ لوگ یہاں وہ چلاتے ہیں اور اس سے کماتے وہ سب بے چیزیں دنیا میں change آ رہی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں پہلے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے ہاتھ سے حل چلاتے تھے پھر tractor آیا تو tractor آنے سے دنیا کو فائدہ ہوا ہم لوگوں نے improvement feel کی لیکن جن لوگوں نے tractor کی knowledge سیکھ لی تو وہ tractor کی کمیز میں کام کرنے لگے یا tractor کے فائدہ اٹھانے لگے تو نئی employment بھی create ہوں گی یعنی کہتے ہیں کہ artificial intelligence سے I think 230 million کے قریب لوگ فائر ہو جائیں گے jobs چلی جائیں گی لوگوں کی 23 کروڑ لوگ کی لیکن اس کے سامنے 970 million jobs create بھی ہوں گی یعنی 10 کروڑ کے آس پاس job create بھی ہونے کی یعنی اتنا اس قسم کی بات ہے تو یہ ایک combination چلتا رہے گا کہ دنیا میں change جا رہے میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ بچے کافی اس چیز سے چار اٹھ اکاؤنٹنسی پروفیشن سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی اس میں بھی ہاں definitely اس میں بھی change آ رہا ہے اس میں بھی کتنی چیزیں data analytics آ گئی ہے اس میں کتنے اور softwares آ گئے ہیں جو آپ نے لازمی سیکھنا ہے اپنے آپ کو update کرنا اور ان qualifications کے اندر بھی change continuous آ رہا ہے میں ابھی اس orientation میں بتاؤں گا کہ SBR میں بھی changes آ چکے تو change is constant اس چیز کا ذہن بنا لو چاہے میں ہوں یا آپ ہوں کوئی بھی ہو اب کہانی یہ کہ آپ جس فور یور motivation دیکھیں اور میں گلوبل پر دکھایا ہے اس میں ہماری positions ایران سے بھی ہیں اس سپیسیفکیل سپیسیفک انگل سے بتایا کہ اس میں ہمارے پاس ایران سے بھی ٹاپ آ رہا ہے سعودیہ سے پوزیشن آ رہی ہیں نیپال سے بھی آ رہی ہے پاکستان سے بھی سرلنکہ سے بھی ہے تو یہ پورا میں آپ کے سامنے ایک وہ ڈیموگرافک بتا رہا رہا ہوں کہ گلوبل لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے اور جب یہ نوربال بچے تھے جب یہ لوگ کر سکتے تو آپ بھی کر سکتے ہیں کس طرح ٹیچرز کی بات مان رہے کس طرح ڈسیپلن سے پڑھ رہے ہوں یعنی میں ایک سر لوگ کو بولتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن دس گھنٹے پڑھنے سے بہتر ہے روز ایک ڈی ڈی گھنٹہ پڑھ ایک ہلکی ڈائیٹ لے لو تو بھی کہاں ہو جائے گا اس طرح اس سے میں نے پورا انٹریو کیا پھر میں اپنی ڈائیٹ میں ایک ڈائیلنس رکھتی تھی اور وہ نیٹ فلکس بھی دیکھا پھر میں اپنا سوشل لائف کو بھی جیا تو اور بلکہ میں اپنی سوشل لائف کر لیتی تھی گھنٹے کام کر کہ مجھے موٹیویشن ہوتی سکتے ہیں تو you can for sure now اس میں ہمارے ایڈبین نے آپ کو بتایا بھی ہوگا یا نہیں بتایا تو میں بتا دوں کہ ہم obviously we are teaching in 40 plus countries دنیا میں time difference ہے اور ساتھ ساتھ SBR level کے بچے جوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آپ کو ایک وقت میں سب کو جوانی کر سکتے تو we give recorded lectures جیسے LMS آپ کے سامنے ہوگا 20 وقت تو اس میں جیسے ایک Netflix کی سیریز ہوتی ہے ہر چیز arrange ہوتی ہے تو سارے lectures ہم سمجھ میں آجاتی ہے اگر انسان proper concentration سے سن رہا ہوتا ہے پھر ہم mock exam آپ دیں گے وہ mock آپ لازمی کرنا ہے دیکھو اس میں بچے corruption کرتے ہیں ان کو سوستی ہوتی ہے کہ ہم کون mock کرے گا دے دیں گے ایسا نہیں ہے موق سے بہت difference create ہوتا ہے پاس بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پاس میں کیا لکھ کر آ رہے یعنی ان کی mistakes ہوتی تھی flow of sentences کا issue ہوتا تھا اور بہت ہوتی نوربال سٹوڈنٹ سی دیکھیں میں نے اس کے سامنے اس کا pass rate لکھا ہے کہ اس کا average global pass rate is 50 to 55 percent which is very good for any professional paper it's excellent جیسے کچھ papers کے pass rate 40 35 30 percent تک بھی ہوتے پاس rate is one of the best pass rate of professional exams میرا اپنا pass rate almost 80 percent 75 to 80 percent which is again very good بہت زبردست ہے اور میں یوں بولتا ہوں کہ جو fail بھی ہوتے شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ instructions follow نہیں کرتے وہ write time پہ course complete نہیں کرتے یا articles آتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی reasons بھی ہو سکتے ہیں جو آپ لوگ کا حق بھی ہے آپ اس کا paper format دیکھیں میرا اپ سامنے paper format بنایا میری ایک ایڈوائیس ہمیشہ بچوں کو ہوتی ہے بڑی honest اور بلکل فیر ایڈوائیس ہے آپ مانیں گے اس کو کو کوئی بھی paper آپ کو opt کر نا ہو تو ہمیشہ پہلے جا کے اس کا past paper جا کے دیکھو acca global dot case میں دو sections ہوتے ہیں choice تو ہے n ایسی سے two لیکن normally question number one کے marks زیادہ ہوتے ہیں right is a big area okay اس طرح ہوتے ہیں پھر section b میں آپ کے پاس once again is ias 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 b اب like eight to ten marks کا ہے تو current issue یہ چیز ہے ایک تو جو اس وقت دنیا میں existing standards ہیں standards کوئی وحی کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی آئے standard standard انسانوں کی بنائیوی چیز ہے تو جب انسانوں کی بنائیوی چیز ہے تو اس کے اندر کمی رہ خامی رہ سکتی ہے تو اس پہ criticism بھی آتا ہے کہ پریکٹیکل standard market میں آتا ہے تو اس میں کمی ہے یہ issues ہیں تو ان criticism پہ وہ سوال پوچھ سکتا ہے اسی طرح یہ روٹین ہے کہ دنیا میں جو نئی نئی چیزیں آرہی ہیں جیسے آپ پتا چیٹ جی بیٹی آگیا ہے آٹی فیشل انٹیلیجنس آگیا ہے کلائمٹ چینج بہت دنیا میں چل رہا ہے کچھ سالوں پہلے پاکستان میں فلرڈ آیا تھا تو اس کلائمٹ چینج کا بہت جگہوں پہ ایمپیکٹ ہے یعنی کتنے بزنس تباہ ہو گئے اگر بزنس تباہ ہو گیا تو آگیا جو آگیا سکسٹین میں آپ لوگ پڑتے تھے تو یہ ساری چیزیں کلائمٹ چینج بھی امپیکٹ کر رہی ہے تو اس طرح بھی نیا ٹاپک بیٹ میں آیا تھا IPO IPO میں آپ ڈائریکٹ شیئرز ایشو کرتے تھے اب ایک نیا ایشو دنیا میں آیا ICO جیسے کرپٹو کرنسی بغیرہ بہت common ہو گئی دنیا میں بیٹ کوئن ہو گیا اور ڈیفرن کوئن تو اس کے IPO سے ہمارے پاس پاس آیا آیا ہے سسٹین ایشو ریپورٹنگ ایک ایریا جو بہت چل رہا ہے اس پر کام کر رہی ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی ایشو دے سکتا ہے لیکن بہت ہے تو آرٹیکل ریڈنگ کے لئے آپ نے الگ سے کچھ ڈیز رکھ نا ایشو 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 ہوتی ہے اور یہ تھیوری اب آگے جا کسی کرنا ہے کیونکہ اس کی بجائی یہ ہے کہ اب دنیا میں جو نمبر کرنچ ہے نا وہ سوپ آٹومیٹی کر لیتا ہے میں نے بھی آپ کو بتا ہے کہ تو آٹیفیش انٹیلیجنس آگے ہو انسان کو بلکول کر رہا ہے تو اس لیے نمبر کرنچ سکھاتا بھی نہیں اتنا تو سکھاتا ہے کہ آپ اپنے انویسٹرز کو سمجھاؤ کہ یہ جو نمبر چینج ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا دو طرح کی دپارٹمنٹ ہوتے ہیں کمپنیز میں میں پاس میں بھی شریع بات بتائی ہوگی ایک وہ دپارٹمنٹ ہوتا ہے جو جو دیسیشن لے رہا ہوتا ہے کہ جیسے آج مجھے دبائی میں انسٹیوٹ کھولنا ہے تو مجھے بتائے گا سارے کیش پلوز دیکھے گا دبائی کی مارکٹ کو سٹیڈی کرے گا یہ سب چیز صحی ہے یا اگر آج مجھے لون لینا ہے تو ایک فرنٹ اینڈ کا دپارٹمنٹ ہے جو سارے ڈیسیزن لے گا ایک بار فرنٹ اینڈ دپارٹمنٹ دیسیزن لے لیتا ہے تو بیک اینڈ والے اس کو ریپورٹ کرتے ہیں ہے اس کی ریپورٹ بنا کے ایک سٹرنل ورلڈ کو دکھاتے ہیں یہ جو بیک اینڈ والے لوگ تھے یہ پورا کام انجام دیتے ہیں اور یہ کمیونکیٹ کرتے ہیں شیئر اوٹرس کو یعنی کمپنی میں کیا ہو رہا یہ سب بتاتے ہیں ایک سٹرنل ورلڈ کو یہ بڑے اہل ہم لارے نظر میں اس کمیونکیشن کا کیا رولتا کہ بھئی انکم سٹیٹمنٹ بنا دو بیلن شیٹ بنا دو کیش فلو سٹیٹمنٹ بنا دو ایسو ایف بنا دو گئی یہ کافی ہے لیکن صرف ان نمبر سے شیئر اوڈر کو پوری انفرمیشن آج کے دور میں نہیں ملتی اب یہ مینجمنٹ کومنٹری آگئی ہے انٹیگریٹڈ ریپورٹنگ آگئی ہے جس میں آپ کو پورا اوورال سینیریو دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی بزنس نے اس سالے سے کیا ڈیسیشن لیئے ہیں یہ دنیا میں لاؤ پاس ہو ہے تو اس کا بزنس پہ کیا ایمپیکٹ آئے گا جیسے میکڈانلڈ نے اپنے سٹورز بند کی ہے یہ نیٹ فلکس نے اتنے ملین سبسکرائبر وہاں سے ختم کر دی تو یہ ساری چیزوں کے بھی پورا ایک بیو آپ دکھانا ہوتا ہے اسی طرح یو ایس چائنا کے ریلیشنشپ خراب ہوتے تو بین لگ جاتا یہاں امریکہ میں ایمپورٹ بین ہو جاتا ہے یہ ان کی ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے کتنی پروڈکس کی پرائیس بڑھ جاتی ہیں بہت سارے بزنیس ایفیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ساری اوگر آل سیچویشن دکھانا ضروری ہے تو وہ سب ٹاپکس اس میں شامل ہیں انٹیگریٹی ریپورٹنگ ہو گیا مینجمنٹ کومنٹری ہو گیا یہ سر ایک اور بڑا زبردست ایریا یہاں ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیشنل پرفارمنس میجرمنٹ ایڈیشنل پرفارمنس میجرمنٹ میں نیچے اس پہ بات بھی کروں گا دیکھو ایڈیشنل پرفارمنس میجرمنٹ کیا ہے دیکھو آپ نے اپنی زندگی میں کچھ مشہور مشہور ریشیوز پڑے میں آپ نے پڑھا پڑھا یہ تو فانیشنل سٹیٹمنٹ کے اندر ہوتے ہی ہیں لیکن میرے پیارے بچوں ہر ادارے کی پرفارمنس صرف ان ریشیوز سے آپ نہیں چیک کر سکتے ہر ادارے کی اپنی کچھ سپیسیفک نیڈز ہوتی یا ہر ادارے کے کچھ اپنے سپیسیفک KPIs ہوتے ہیں پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس سے آپ ان کی پرفارمنس چیک کر سکتے ہو جیسے اگر ایک ادارہ بہت زیادہ ایمپلوئی ڈیپیڈننٹ ہے اب اُس ادارے کے لئے ایمپلوئی چھوڑ جانے لگیں تو ادارے کی حالت بڑی سائنس ہے کہ اب جو ہے یہاں سے آپ آئے فارس کی حدود سے نکل جاؤ گے ایک وولنٹری بیسس پہ آپ دنیا کو اپنے نئے ریشوز دکھا رہے ہوگے تو اس میں کرپشن بھی بہت ہوتی ہے تو اس کی کرپشن کو کیسے روکا جاتا ہے ورنہ تو جان نہیں ہوتا لیکن یورپ وغیرہ والی سائٹ پہ بہت ہوتا ہے میرے یورپین سٹوڈنٹ سے مجھ اس کا فیڈبیک دیتے ہیں جو ریال میں کام کر رہے ہیں ملٹائنیشنل میں تو کہتے ہیں یہ چیز بہت ہم اپلا ہوتی ہے اس میں ہمیں ذرا بھی انیس بیس کرنے کی بھی اتنا اس کو سختی سے چیک کیا جاتا ہے تو یہ ایڈیا بھی ہمارے یہاں کورس کا پارٹ ہے اچھا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اچھا دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہنڈرڈ مارک میں سے فرس ففٹی میں کنسولیڈیشن ایتھکس ہے دو اور پھر کویشن نمبر تھری اور فور اس میں آپ کرنٹ یشو بھی آٹھ یا دس مارک کا آجاتا ہے بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پہچان نہیں پاتا کہ کرنٹ یشو آیا بھی ہے اور اپ ڈیشو بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ یہ میں لکھا ہے روٹین کویسٹن میں کم ریلیٹیڈ ٹو انویسٹرز دیکھیں کئی بار دیکھیں انویسٹرز ضرور نہیں ہر انویسٹر چارٹر اکاؤنٹ ایک نارمل آدمی بھی ہوتا ہے لیکن فانانشیل سٹیٹمنٹ کے اندر بہت کمپلیکس سیدھے بھی ہوتی ہیں جیسے آئیی سپل ہوتا انکم ٹیکس بہت ساری تو کئی بار شیئر اوڈر صرف ویلنگ شیٹ یا انکم سٹیٹمنٹ سے اس کا امپیکٹ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے تو ایسا question sbr میں نارمل آتا ہے جس میں آپ انویسٹر ایسپیکٹ سمجھانا ہوتا ہے ایک عام انویسٹر سمجھانا question number one میں ابھی کچھ عرصے پہلے اس میں change آ چکا ہے پہلے question number one your theory type یا practical بھی ہوتا تھا نا تو آپ بس normal extract بنا کے کام کرنا ہوتا تھا even word processing میں word processing میں بھی کام کر لیتے تے لیکن اب انہوں نے کچھ عرصے سے یہ change کر دیا روٹین change آ رہا ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے لکھا question number one now its format has been changed in previous sbr question number one students just need to discuss why it is happening یعنی جو question آتا تھا اس میں آپ کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ یہ goodwill کیوں نکالی ہے کیسے نکالی یہ یہ اگر step acquisition ہوئی ہے لیکن اگر آپ real life میں دیکھیں تو real life میں year end پر adjust کر نی ہوتی ہے year end پر کوئی نئی transaction ہوئی تو adjust کر نا رہا ہوتا ہے تو انہوں نے جو first consolidation ہے total 30 marks کا question ہے 28 اس میں سے 10 to 14 marks 10 to 14 marks کی spread sheet کی requirement کر دی ہے یعنی انہوں نے بولا ہمیں pre populated آپ کو ایک income statement already بنی ہو گی ایک income statement یا balance sheet یا cash flow آپ کو بنا کے دے گا سن نا اور کچھ adjustments یا کچھ errors دے گا جو آپ اس میں صحیح کرنے ایک column ہوگا adjustments کا تو آپ asset site پہ کچھ چیز adjust کرو کچھ equity پہ کچھ اس طرح statement statement of cash flow میں آپ لوگ یاد ہوگا 3 activities operating activities investing activities اور financing activities تو ان activities کے کچھ numbers miss کر دے گا کہ یہ ڈھونڈو پھر definitely آپ adjustments کو بھی adjust کرنا ہے ساتھ ان کی workings بھی دکھانی ہے اچھا ان کی workings آپ direct spreadsheet پہ بھی دکھا سکتے یہ بھی صحیح ہے لیکن آپ پتا ہوگا آپ دیکھیں گے definitely sbr کا software ہوتا ہے اس میں spreadsheet option بھی ہوتا ہے اور word processing ہے تو جو workings ہے کہتا ہے کہ آپ چاہو تو word میں بھی کل دو اور پھر اس کی reference دے دو اور آپ چاہو تو same spreadsheet جس میں adjustment کر رہے جس میں already آپ ready made income statement بنی بھی آئی جس میں adjustment کر رہو تو اس spreadsheet کے نیچے working area ہوگا وہا بھی کر لگا دونوں کے marks دوں گا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ spreadsheet میں ہی کل لگے تو ایک sheet میں ہو جائے گا time آپ کا بچے گا اور check کرنا آسان ہوگا still you have both options right تو پڑھیں ہیں but now in practical life now it's the usage of spreadsheet you need to adjust things like adjustments or errors this is more close to real life تو انہوں نے جو change جب آیا تھا نا ایک conference بھی کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ بات disclose کی تھی کہ ہم اس change لانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ spreadsheet کی سیکھیں گے ویسے تو آپ لوگ ACC part two کر کے ماہر کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہو نہ یہ کوئی difficult بات ہے now the next question is کہ کنسولیڈیشن میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں کنسولیڈیشن میں اور نارمل کنسولیڈیشن میں کیا فرق تھا جو ایک کنسولیڈیشن آپ لوگ بیسک لیویل پہ پڑھ کے آئیں آپ لوگ F7 لیویل پہ جو کنسولیڈیشن پڑھ کے آئیں اور یہاں کے کنسولیڈیشن میں کیا فرق ہے سب سے پہلے تو اس میں بیسک سہیں جو پوری F7 والی ہے پھول بودویل میتھڈ کیا ہوتا ہے پروپورشنیٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے نسی آئی کیا ہوتا ہے ساری بیسک سیل کیا ہے سیل کیا ہے بیسک فیر ویلی ایجسمنٹ کیا ہے جو آپ سب نے پڑھی بھی ہے تو وہ ساری بیسک چیزیں درست میں پیش کیا گیا ہے نام لکھا ہوگا سٹیپ ایک پوزیشن ایک سنی سٹیپ ایک وزیشن کیا ہے دیکھو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ اگر میرے پاس ایک کمپنی کے صرف 10% شیئر ہیں تو 10% شیئر کا مطلب نہ میرے پاس کنٹرول ہے کنٹرول دو 50% پلس پہ آتا ہے نہ سگنیفیقن انفیوینس صحیح ہے تو میں 10% پہ میں اس کمپنی کے 20% شیئر اور بائی کر لیے تو میرے پاس 30% ہولڈنگ ہوگئی اور 30% ہولڈنگ میرے پاس سگنیفیقن انفیوینس آگیا تو وہ ادارہ میرے لیے اسوسییٹ ہے تو یہ جو جمپ ہے یہ ہم نے سٹیپ فورڈ کر کے ٹریڈ انفیس منٹ اسوسییٹ کی طرف جم آرہی obviously اس کی ٹریٹمنٹ ہم سکھائیں گے پھر second case آپ 10% پہ کھڑے تھے اور آپ 50% شیئر اور خرید لیا 60% یعنی direct subsidiary 60% means more than 50% تو آپ کے لیے subsidiary ہے اس کو ہم بولیں گے trade investment to subsidiary اسی طرح اب ایک کمپنی کہ آپ کے پاس already 30% شیئر تھے that means وہ کمپنی already آپ کے لیے associate تھی اب آپ نے 30 سے 70% کا جم پھارا تو یہ آپ کی ہو گئی A to S یعنی associate سے subsidiary کی طرف جم وکی and the last and the most important case جو examiner بہت examine کرتا ہے وہ ہوتا ہے S to S آپ کے پاس ایک organization کے already 60% شیئر تھے already control تھا more than 50% control تھا یعنی already وہ ادارہ آپ کے لیے subsidiary تھا آپ نے 60 سے 80 پہ گئے تو again آپ کے پاس وہ subsidiary ہی ہے subsidiary ہی ہے اوکی تو یہ sub to sub کا case ہے اب یہ step acquisition ہے آگے بڑھنا اور shares کرینا اس کا opposite case بھی ہوتا ہے disposal اور ہلکا سا disposal آپ سب بچوں نے پیٹا پریویس F7 میں پڑھا ہے میں ان بچوں کے لئے بل رہا ہوں جو ACC step acquisition step acquisition میں اور disposal بلکل opposite topics ہیں دیکھیں disposal میں واپس جائیں گے آپ کے پاس ایک company 80% shares تھی نہیں وہ آپ کی subsidiary تھی آپ نے one shot سارے بیٹ دی ہے one shot سارے بیٹ دی ہے تو 0% پہ آگئے تو total control بھی گیا right اسی طرح آپ کے پاس ایک subsidiary to associate پہلے وہ ادارہ آپ کے لئے subsidiary تھا اب وہ ادارہ میرے پیارے بچوں آپ لوگوں کے لئے associate ہے then s to i s to i آپ کے پاس ایک company کے 80% shares تھے اور آپ نے اس میں سے 70% بھی دی 70% بھی دی تو صرف 10% shares آپ کے پاس رہ گئے اپ صرف 10% shares رہ گئے تو نہ آپ کے پاس control رہا نہ آپ کے پاس significant influence رہا یہ صرف ایک trade investment بچی now similarly آپ پاس ایک company کے 30% shares تھے نہیں وہ ادارہ آپ کے لئے associate تھا آپ نے 20% بھی دی ہے تو اب صرف ایک significant influence رہ گئی تو یہ a to آئی trade investment گوم لوگ آئی بہت ہیں رہی then last case and the most important sub to sub آپ کے پاس ایک organization کے 80% shares تھے اور آپ نے اس میں 20% دی ہے تو پہلے جب 80% تھے تب بھی control آپ کا تھا اور 60% پہ بھی آپ کا control ہے more than 50 ہے تو یہ sub to sub کا case ہے یہ بہت اہم case ہے right تو یہ ساری چیزیں ہوں گی جو آپ نے پہلے نہیں پڑی interesting ہے definitely اتنی مشکل چیزیں نہیں then اس کے بعد consolidated SOCI consolidated SOCI income statement آپ کھرائی جائے یہ بھی آجاتی ہے آپ کو بتائیں کہ income statement for the year ہوتی ہے SOFP as it then consolidated cash flow اچھا میرے پیارے بچوں آپ نے اپنی life میں cash flow پڑھا ہے اس کی knowledge کام آئے گی لیکن ایک single company کا پڑھا ہے اب آپ group کا cash flow پڑھو گے group کا جب بھی آپ کے teachers نے کسی سے بھی پڑھا جاتی تو group accounting میں ایک بات بولی جاتی ہے کہ پورے group کو ایک جس میں واحد treat کریں گے پورے کے پورے group کو ایک جس میں واحد treat کریں گے so آئیے میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں بڑے اچھی مثال ہیں آپ کو benefit ہو گا اس کا دیکھو یہ parent company ہے اس کے پاس 70% shares ہیں اس company کے اس کا مطلب NCI والوں کے پاس 30% shares ہیں سہیے یہاں جائے گا اور 3 million کا dividend ان کے پاس جائے صحیح ہے اب میں نے آپ سے کیا کہا سنو ہم جو گروپ کو سوچیں گے دیکھو یہ رہ گروپ گروپ کے angle سے سوچو تو بتاؤ گروپ کے angle سے پیسہ کتنا گروپ سے باہر گیا گروپ سے باہر کتنا پیسہ گیا صرف 3 million 3 million باکر تو اندر ہی اندر گھوم رہے نا بھائی یہ سات million تو اندر ہی اندر گھوم رہے نا تو یہ گروپ کے point of view سے کوئی cash flow نہیں گروپ سے باہر جو اصلی پیسے گئے وہ صرف 3 million تو جب group کی cash flow بنے تو صرف 3 million ان کا outflow دکھائے جائے گا یہ ہے گروپ کے point of view کی بات اور یہ مثال میرے پیارے بچوں میرے پیارے بچوں یہ مثال دی بک میں اچھا ایک اور چیز سمجھاتا ہوں parent company کے لیٹس سے خود کے اپنے بھی شیئر اوڈر ہوں گے تو parent company جو دیگی اپنے شیئر اوڈر کو وہ بلکل گروپ سے بھار جائیں گے جو parent company اپنے خود کے شیئر اوڈر ہوں گے جو گروپ سے بھار جائیں گے اور وہ گروپ کے point of view سے واقعی اصلی cash flow ہے یہ مثال آپ کو دیوی تھی اب ایک بار examiner نے ایک سوال ایسا دی جس میں اس concept کو test کیا ایک ایلگ example سے بتاتا ہوں اس کو دیکھیں موسیقی موسیقا 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 اب میری عرض سنیا دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگزیم میں کیا آیا تھا انہوں نے اسی سوال کو رائٹ ایشو پر رکھے دیا کہ بھائی ایس کمپنی رائٹ ایشو کر رہی ہے اور سے سننا ایس کمپنی کر رہی ہے رائٹ ایشو ایس کمپنی کر رہی ہے رائٹ ایشو بھائی رائٹ ایشو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہے بڑے ہوگا بھائی بڑے ہوگا رائٹ ایشو کمپنی اپنے ایگزیسٹنگ شیئر اوڈرز کو کرتی ہے اور پیسو کے عوض کرتی ہے پیسے لیتی ہے ٹھیک ہے تو ایس کمپنی کوئسن لگا تھا کہ ایس کمپنی نے ٹوٹل پانچ ملین ڈالر کا رائٹ ایشو کی ہے فائیب ملین ڈالر جنریٹ کی ہیں اپنے شیئر اوڈر سے اور سب نے سبسکرائب کر رہا ہے صحیح ہے تو اب کمپنی کے ایگزیسٹنگ شیئر اوڈر نے ہی پیسے دیا ہوں گے نا یہ تو ایگزیسٹنگ شیئر اوڈر کون کون ہے آنکہ کھول کے دکھو ایک پیرنٹ کمپنی اور ایک ایسی آئی ہے تو بتاؤ اس رائٹ ایشو کا پیسہ جو ایس کمپنی کے پاس آیا ہوگا اس کا سیونٹی پرسنٹ کہاں سے آیا ہوگا پیرنٹ کی طرف سے کیونکہ سیونٹی پرسنٹ شیئر اوڈر وہ ہے تو بھائی صاحب پانچ ملین کا سیونٹی پرسنٹ لو فائیو ملین کا سیونٹی پرسنٹ ہوتا ہے سری پوائنٹ فائیو ملین یہاں سے آیا ہوگا اور ون پوائنٹ فائیو ملین یہاں سے آیا ہوگا اب آپ مجھے سوچ کے بتاؤ یہ یہ چیز آگے کیا پاس پیور میں بتاؤ گروپ کے نکتہ نظر سے جو اصلی پیسے گروپ کے اندر انٹر ہوئے گروپ کو دیکھو سرکل کو وہ صرف ون پوائنٹ فائیو ملین باقی تو اندر ہی اندر گرووم اندر ہوئا ہے نا اندر ہی اندر گیوما ہے کیا تو باقی NCI نے جو پیسے دیئے ہیں نا جو وہ اصلی پیسے گروپ کے اندر آئے ہیں وہ ون پوائنٹ فائیو ملین کا کیش پلو گروپ کے پوائنٹ آف اسے ریکارڈ ہوگا یعنی گروپ کیش پلو میں ریکارڈ ہوگا یہ بڑا مزیدار ٹاپک ہے بڑا ڈوجی ٹاپک ہے ایک دو اور مثالیں دیتا ہوں ایکزامپل بائیں گے سبسیٹری سنو بھئی دیکھو میں یہ ہمارا آکاونٹنگ پیرٹ کا بگنگ ہے ہم لوگ ہیں پیرنٹ کمپنی سنو ہم لوگ ہیں پیرنٹ کمپنی دیورنگ دیئر میں نے ایک اور چلتی بھی کمپنی خریدی س3 دیورنگ دیئر میں نے میں پیرنٹ کمپنی ہوں میں نے ایک اور چلتی بھی کمپنی خریدی س3 تو دیکھو یعنی پر کیا فلیپ منی یعنی پر پیرنٹ میں اور میرے نیچے تین سبسیٹری ہیں س1 س2 اور س3 اب میرے طرف دیکھیں تو بہت سے سننا میں سمجھا دوں بڑی تحریقے سے آپ جب چلتا بزنس خریدتے ہو تو اس کے پیسے دوگے چلتا بزنس خرید ہو گے تو ان کے مالکان کو ان کے existing owners کو پیسے دوگے تو کوئیسن میں لکھا تھا کہ آپ نے 50 ملین ڈالر میں کمپنی خریدی وہ کمپنی آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو آپ اسے اپنے پاس ایڈنگ ٹوگیتھر میں لے دیتے ہو نا بھائی تو اب جیسے ہی وہ کمپنی آئی نے تو اس کے اندر پانچ ملین ڈالر کا کیش بھی تھا تو اب ذرا دماغ سے سوچو وہ کیش ہمارے سے آکے مل جائے گا تو ہم نے پچاس ملین ڈالر کا آؤٹ فلو کیا ہم نے پچاس ملین ڈالر کا آؤٹ فلو کیا لیکن بدلے میں جو چیز ملی ہے اس کے اندر پانچ ملین تو نیٹ اپنا گروپ کے نکتہ آؤٹ فلو ہو آئی فورٹی فائی فورٹی پوائنٹ آف آف پچاس ڈالر پہ دی اور جیسے گھر آگے میں نے بیک کھلا تو اندر سے پانچ ڈالر کی نکلی تو میرے مجھے بیک کتنے کا پڑھا پاٹی پائی پائی پاوزن کا پڑھا دیماغ سے سوچو تو اس طرح کی مزیدار چیزیں اس میں رہے اچھا جی اب اس کے علاوہ بیٹا آپ کے پاس اس میں ایک ایریہ ہے بہت اچھا اگر ایریہ ہے تو سب سیڈری بھی ایو کی ملک و تھی لیکن بٹا بیسے سوالا رات آئیں گے پیرنٹ کمپنی جیسے انڈیا میں ہے تو سب سیڈری امریکہ میں ہے prevent company UK میں ہے تو سب سیڈری کمپنی یورپ میں ہے الگ الگ پیرنٹ کمپنی کی فانیشل سٹیٹمنٹ الگ کرنسی میں ہوگی اور سب سیڈری کی علگ کرنسی میں ہوگی بہت بڑھا گیー میں ہے اور اس وقت تو دنیا میں exchange rate بھی دھڑ دھڑ گھوم رہے تو اب جب آپ نے خریدا اس وقت goodwill کیسے نکال ہوگے consolidation کیسے کروگے adding together کیسے ہوگا کیونکہ ایک طرف ڈالر ہوگا ایک طرف pound ہوگا ایک طرف ڈالر ہوگا ایک طرف دینار ہوگا سوچو کتنی کتنے اس میں exchange losses ہوں گے آپ یہ سوچیں نا آرام سے سوچیں اس کو کہ آپ جیسے پاکستان کا exchange rate سمجھ لو دو سو روپے کا ایک ڈالر ہے تو ایک foreigner آکے اگر ایک لاکھ ڈالر کی کمپنی خریدتا ہے ایک لاکھ ڈالر کی تو دو کروڑ روپے کی اس کی کمپنی ہوگئی لیکن بعد میں ہماری currency devalue ہو جاتی ہے اور ڈالر تین سو روپے کا ہو جاتا ہے تو اس کی جو بیچارے جب وہ واپس لے کے جانے لگے گا تو اب ایسی صورتحال میں ایسی صورتحال میں اس کو exchange loss ہوگا اگر اس نے روپیز والی ملک میں آکے invest کیا اور روپی کی قدر گر رہی ہے روپی کی قدر گر رہی ہے تو وہ خود بیچارہ ڈوب رہا ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ پاکستان میں foreign investor آتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے کیونکہ جب وہ آئے گا تب exchange rate کچھ اور ہوگا اور واپس جاتے ہو اس کو exchange losses ہو جاتے ہیں this is one of the reason تو یہ پورا اس کے اندر area ہے کہ exchange gain اور loss اور سارا بہت مزیدار ڈیٹیل کام ہے ابھی obviously باتیں ابھی اس پر کئی classes ہیں پڑھائی جاتا ہے آئی فرس 3 پڑھائی جاتا ہے کنٹرول کی definition پڑھائی جاتی ہے ایسے cases پڑھائی جاتے ہیں آپ نے شاید پاس نہیں پڑھیں کہ parent company کے پاس ویسے تو ہم normal یہی بولتے ہیں کہ جب 50% پلس shares آتے ہیں تو کنٹرول آتا ہے لیکن بیٹا کبھی کبھار ایسے cases بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس less than 50% shares ہوتے ہیں اور آپ کے اس کنٹرول آ جاتا ہے آپ لوگوں کے پاس کنٹرول آ جاتے ہیں تو سب اس کے اندر چیزیں موجود ہیں کچھ باتیں ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں ہماری فرس کلاس ہے اورینٹیشن ہے تو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے یہ ساری باتیں دیفرنٹ کونفرنسز میں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں جو ان کی تیچرز تریننگ سیشنز ہوتے ہیں اسی سے گئے اور کافی ان کی ویب سائٹ پہ بھی لکھیا ہوا ہے جو ان کا پورا مٹیریل ہے دیکھو یہ آپ کو ریال لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں میں بار بار بولتا ہوں ریال لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں تو اب ریال لائف میں جو ہے نا بہت سارا کام روبورٹس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوفٹویئرز کے تھوڑ ہو رہے ہیں تو وہ کوئی آپ سے ایسا کام نہیں پوچھیں گے جو آلریڈی سوفٹویئر کر سکتا ہے بات سمجھ رہے ہیں جو بیسک فائنینشل سٹیٹمنٹ برانا وغیرہ وہ اب سب نہیں ہوں گا یہ پہلے زہن بنا لو اسی طرح سبی آر کے ایک پارٹ کے اندر دو دو تین تین آئی ایس ایک ساتھ وہ پوچھتا ہے دو دو تین تین آئی ایس ایک ساتھ پوچھتا ہے جیسے وہ آپ سے انویٹوری کے اوپر پوچھے گا کہ بھئی ہم نے انویٹوری سامنے آلی کے دکان پر رکھ پائی ہے سیل اور ریٹرن بیسس پہ تو اب اس میں انویٹوری کا آئی ایس کو بھی آگیا سیل کا ذکر آیا تو آئی ایس ایس پھرٹین بھی آگیا اور اس نے بیچ میں یار اینڈ کی ٹرانزیکشن بھی دی کہ یار اینڈ کے بعد ہوا ہے کچھ تو آئی ایس ٹین بھی آگیا تو ایک ساتھ تین آئی ایس کو اس نے ٹیچ کر آیا صحیح ہے تو یہ ایک ڈیفرنس ہوگا آپ کو فیل ہوگا اچھا دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں اس وقت میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ انٹینجیبل ایسٹس کا راج ہے یعنی میں اپنے ادارے پہ ابھی میں اپنے ادارے میں اس دن کچھ لوگوں کو بتائی رہا تھا کہ ہم لوگ ایک دور میں اپنے فیزیکل کیمپس کا ایک بہت بڑا رینٹ پہ کرتے تھے آج بھی کرتے اور اس دور میں آن لائن بہت سالوں پہلے بات کر رہا ہوں آن لائن کا اتنا سا پیمنٹ ہوتی تھی لیکن آج ہم اپنے ڈیجیٹل ایسٹس کے لئے جو پیمنٹ کر رہے ہیں اس کے سامنے ہمارا فیزیکل رینٹ کچھ بھی نہیں یعنی ہم جو اپنے لیمیس کو مینٹین کرنے کے لئے پیمنٹ کر رہے ہیں اس کے آئیٹی ٹیمز رکھی ہوئی ہیں کتنے لوگ تو وہ کتنے زیادہ گناہ کتنے ٹائمز زیادہ ہے آج ہمارے اس فیزیکل کیمپس کی پیمنٹ سے کیونکہ حاصل کام یہ اب آن لائن کا ہے بہت بڑا کام تو آپ سوچیں نا کہ دنیا اس طرف چینج ہو رہی ہے کہ ان ٹینجیبل ایسٹس کی آٹومیٹکلی میں خود پرسنل اپنے اوپر رکھ کے بتاؤں میں خود ایک دور میں ان سب چیزوں کو مزاق سمجھتا تھا کہ کیا لیپ ٹاپ کیا مائکس کیونکہ میں خود ایک ویلوگر بھی ہوں کیا کیمرہ کیا آئی کلاوڈ کیوں آئی کلاوڈ کی پیمنٹ کریں کیا ضرورت ہے ایپل کو آئی کلاوڈ کی پیمنٹ کرنے کے ٹو ٹیرابائٹ کا لینے کا لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ پتا لگا کہ ڈیٹا کے اتنا قیمتی ہے کہ اگر خودانہ خاصتہ کوئی ایک چیز بھی ڈیلیٹ ہو جائے یا کسی ایک چیز پہ اپنے سیکیورٹی اپلائے نہیں کی کئی بار اب تو ادارے سیکیورٹی کی بھی پیمنٹ مانگ رہے ہیں یہ کمپنیز بہت چالاگ ہو گئے ہیں آپ کو اگر سپیشل سیکیورٹی چاہیے ایکنگ کی تو اس کے الگ پیمنٹس ہیں آپ نے اگر کہیں بھی ایک جگہ کنجوسی کر لی تو آپ کو پورا پورا کام ہی بیٹھ جائے گا یا آپ ایسے زیرو پہ آکے خڑے ہو جاؤ گے ایک دب تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ میں نے اپنے پرسنلی بھی اور انسٹیوٹ لیول پہ بھی انٹینجیبل ایسٹس پہ بہت خرچا ہوا اور میں آپ کو ہی بولوں گا کہ اس وقت دنیا کی جو بڑی ٹاپ ٹین کمپنیز آپ ساری اٹھا کے دیکھیں گوگل اٹھا کے بھائی سوچو نا وہ سوپیئر کمپنیز چیٹ جی پی ٹی یہ سارا آئی ٹی سب سوپیئر انٹینجیبل ایسٹس کی دنیا ہے تو انٹینجیبل ایسٹس ایک تو جو چیز دنیا میں چل رہی ہوتی ہے وہ اس پیپر میں آتی ہے تو انٹینجیبل ایسٹ is a ویری ہوت ٹاپک ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ برینڈ کسٹمر ریلیشنشپ یہ ساری چیزیں میں نے جی پی ٹی آئی تو دنیا میں جو چیز کا چینج آرہا اس سے ریلیٹڈ ایکسپیکٹ کرو کہ ایسٹس پوچھے گا تو اب مینیفیکٹرنگ کمپنیز کا اتنا وہ نہیں ہے جتنا زیادہ انٹینجیبل ایسٹس والی کمپنیز کا ہے تو وہ زیادہ ایسٹس ایک ایسی ایڈوائز ابھی سے دی رہا ہوں یا آگے بھی دوں گا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ ایک اکاؤنٹنگ کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور آپ کے ملک میں آئی فارس اپلائے ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس نئی ٹرانزیکشن کے لئے آئی فارس کی بک کھولنی تو اب پوری دنیا کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن کو آئی فارس کے اندر لکھ سکتے ہیں تو وہی کئی بار نئی ٹرانزیکشن آتی جو آئی فارس کی بک میں نہیں ہوتی تو پھر اس میں آپ کو یہ جواب دینا ہوتا ہے دیکھو پھر اس ٹرانزیکشن جیسی کوئی یہ میں آپ کو بتایا بھی تھا ٹرانزیکشن میں ان س بی آر وی پر there is an area which you have to discuss for investors and investors just don't look at but more it looks at business model yes بھئی آپ کو اپنا business model سمجھانا ہے صرف آپ اپنی پاس بھئی آپ کو پتا ہے فانی شل آقاون کی فانیشل اکاؤنٹنگ دکھا کہ آپ انویسٹر سے پیسہ نہیں پکڑ سکتے بھائی ایسا اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ انویسٹر سے پیسہ پکڑ لو بات سمجھ رہو تو اس میں آپ کو انویسٹر کو پورا بزنس موڈل سمجھائنا پڑتا ہے کہ بھائی کیسے ہم پیسہ کماتے ہیں ہماری ویلیو کیسے کرتے ہیں اتارے میں تو اس بزنس موڈلز کے سارے disclosures اور یہ سب بزنس موڈلز سمجھانا یہ ہمارے کورس کا پارٹ ہے کہ انویسٹرز کو یہ چیز سمجھانا اسی طرح بھائی اب ایک بات سوچو آپ کو پتا ہے کہ internally generated internally generated intangible assets کو آئی ایس 38 منا کرتا ہے ریکارڈ کرنے سے لیکن ہوتا تو ہے نا بہت ویلیوبل ہوتا ہے لیکن جب مارکٹ میں جو شیئر پرائس چل رہی ہوتی ہے مارکٹ میں جب ویلیوشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ساری overall کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب جو مارکٹ کی شیئر پرائس ہے اس کے اندر intangible assets کی value شامل ہے لیکن جو کمپنی کی balance sheet اور SOFP ہے اس میں نہیں شامل ہے تو کتنا بڑا فرق آ جاتا ہوگا کتنا بڑا فرق آ جاتا ہوگا یعنی stock market کی ویلیوشن اور جو کمپنی کی اپنی ایک ویٹی کی ویلیوشن اس میں بہت بڑا فرق آتا ہوگا تو یہ شیئر اوڈر کو سمجھانا تو ہے نا آپ نے کہ بھئی مارکٹ میں چیز اتنی مہنگی کیوں چل رہی ہے ہمارے شیئر کی پرائس اتنی high کہاں کیوں چلے گئی ہے بھائی جبکہ بکس میں تو وہ نظر نہیں آ رہا ہو کیونکہ بکس میں بہت سارے internally generated intangible assets ہیں جو کہ آئی ایس منع کرتا ہے ریکارڈ کرنے سے سمجھ رہے ہیں اس طرح کے سوال بھی آتے ہیں کہ بھئی آپ کو ایسے errors بھی given ہوتے ہیں question number 4 میں ان کا correct treatment آپ کو بتانا ہوتا ہے ان کا impact بتانا ہوتا ہے اس کا correction کا اور پھر ان کا impact on different ratios ایسے بھی سوال آئے اچھا professional marks اس میں ہوتے ہیں جیسے باقی papers میں تو ابھی تک 20-20 marks کے professional marks آ گئے ہیں لیکن ابھی sbr میں اتنے زیادہ نہیں دو چار marks سے زیادہ نہیں انہوں نے رکھے ٹھیک ہے sbr میں ابھی تک professional marks کم ہیں لیکن still وہ بھی marks اٹھانے ہیں آپ نے تو وہ اصل میں clarity اور quality of discussion پر based کرتا ہے آپ language کیسی use کر رہے ہیں flow of sentences آپ کے کیسے ہیں یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں headings proper آپ دے رہے ہیں جیسے بہت سارے UK کے جو trainers ہیں اور جو UK کے جو ACCA کی جو teams جو training دیتی ہیں ACCA جو teachers training workshop ہوتے ہیں تو وہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ بھلا آپ heading دیں heading sentence heading sentence heading sentence یعنی اس طرح لکھیں کہ سمجھنے والے کو marker کو easily سمجھنے والے ہیں یعنی آپ جب کسی کو communicate کر رہے ہیں basically تو وہ بات کو آرام سے سمجھ سکے calculation ایک طرف کریں اس کے لئے پوری references دیں جیسے real life میں آپ کسی بڑے cfo کو اپنا چیزیں دے رہے ہیں تو آپ اس طرح پاسٹ میں ایک بڑا مسئلہ تھا لوگ کا fail ہونے کا میں بہت سالوں پہ لے کی بات کر رہا ہوں جب paper pen پہ paper ہوتا تھا تو پور handwriting کے ویڈا سے بچے fail ہوتے تھے یہ لکھا ہو یہ ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے تو اب تو لکھنا تو کچھ ہے نہیں تو اب یہ آپ کے لئے بیس رہے کہ typing ہو رہی ہے لیکن پور layout کی ویڈا سے layout آج بھی ہیں کہ آپ نے کس طرح چیزوں کی heading دے نہیں ہے کس طرح آپ نے presentation دے نہیں ہے اس کے آج بھی ورث ہے اچھا یہاں میں نے آپ سے پہلے بولا ہے کہ اس پیپر میں reading بہت ہے تو candidate examiner نے لکھاوا ہے should read real life journals newspapers publish companies financial statement to discuss things with respect to investors یہ بات تو اچھی ہے لیکن اندر کی بات ہے کوئی بچہ کرتا نہیں جو سچ ہے تم لوگ پہلے lectures تو پورے دیکھ لو lectures دیکھ لو اور exam kit کر لو اور cases کے global dot com پہ جو articles ہیں وہ کر لو تو میں تم لوگ کے لئے دعا کروں لیکن اس نے یہ لکھا وایا کہ آپ real life کی companies کی financial statement بھی دیکھیں اس میں یہ سب چیزیں ہوں گی تو فائدہ تو ہے لیکن ایک چیز ہے سچ یہ ہے کہ یہ چیز بچے نہیں کرتے obviousی بات وہ نہیں کرتے یعنی ان کو بچے کا time ہی نہیں ہے student accountant پڑھیں آپ جو ان کا magazine ہے اس میں آپ کو چیزیں ملیں گی اچھا یہ ایک presentation technique ہے جو ہم لوگ follow کرتے جب ایک theory کا question ہے اس میں s a c یہ rule ہوتا ہے s a c s means state the rule a means apply the rule and c means conclusion یہ میں آپ کو اپنے past papers کراتے ہیں وہ بہت بار بتاؤں گا state the rule apply the rule and conclusion یعنی آپ اگر ایک question کر رہے ہو تو اگر وہ is 37 سے related ہے تو پہلے آپ تھوڑا سا is لکھو گے بھئی is 37 یہ یہ بات بولتا ہے پھر اس question سے connect کر گے یہ دل ہے this is the heart this is the heart سہی ہے application بہت important ہے اور سب سیادہ معقصی سی کے ہوتے ہیں ان تینوں میں اس scenario سے apply کر دکھاؤ گے بھائی scenario میں یہ چیزے ہو رہی ہیں اور اپنا conclusion دو گے یہ s a c ایک principle ہے جو آپ theory کے questions solve کرتے دیکھو یہ میں نے یہ لکھا بھائی in state the rule you need to write relevant is related to that question but strictly don't write irrelevant data in it obviously دیکھو میں مثال دیتا ہوں IFRS 15 آپ نے اپنی life میں شاید پڑھاؤ گا یا تو میں 0 سے پڑھاؤ گا definitely IFRS 15 میں میرے پیارے بچو ایک ہوتا stage one stage two stage five stages ہیں تو اگر ایک سوال stage five سے related آیا بھائی تو آپ سوارے stages لکھو گے تو فیل کر دے گا بھولے گا irrelevant بات یں کر رہا ہے تو بھی وی 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 فوکس یعنی جو آپ سے مانگا جا رہا ہے وہ اچھا دیکھو یہ بہت بڑی good news ہے sbr میں اگر آپ ایک question solve کر رہا صحیح کر رہا آپ نے practical case آیا اور آپ کو صحیح سمجھ میں آگیا تو دیکھو پہلا dialogue سنو if you are right you are right but if you are wrong still you are right if you have argument then you will get marks اندر آپ نے اس کو غلط سمجھ لیا لیکن جو آپ نے سمجھ ہے اس کے آپ نے logic دی کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا اور اس کے پیچھے یہ ten marks کی ہے لیکن جب examiner اس کو چیک کرنا شروع کرے گا تو وہ 14 mark سامنے رکھ کے شروع کرے 14 mark ہے 10 mark کے requirement maximum marks اس کے 10 mark ہے لیکن وہ 14 mark سے چیک کرنا شروع کرے گا تو اگر آپ 4 marks کی غلطی بھی تو پورے marks ملیں گے سمجھ رہو بات تو یہی وجہ ہے کہ pass rate اس کا high ہے تو head room کے دو interpretations examiner نے دیئے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ marks کے point of you سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ proper argument دیتا ہو تو آپ بھی اور آپ کے ساتھ والے دونوں کا اگر argument صحیح ہے تو different solutions be allowed ہے یہ میرا اپنا whatsapp number بھی میں لگ دی ہے آپ لوگ teacher سے بھی رہ سکتے ہو کوئی بھی issues ہو رائی تو میں آپ سب سے سے کام نہیں ہوتا دنیا میں constant change آرہ میں آج کی class کے starting میں بولا تو اپنے ساتھ ساتھ different skills establish کریں جیسے ایسی سی میں ریٹرن ٹیکس ریٹرن فائلنگ نہیں سکھائی جاتی ٹیکس کے کورسز ہیں لیکن ریٹرن فائلنگ یہ وہ کام جس بندہ پیسے بناتا انڈیا سے بانگلہ دیش بچے سرویس دے ہیں ان کو سیلری بھی زیادہ مل رہی اگر ان چیزوں میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ تینک یو